موسیقی 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 ہے کیونکہ گلے خراب ہو رہے ہیں بخار ہو رہے ہیں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے کوئی دکا دے دے تو وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت کرے اور آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک اس سے پہلے خوجہ ونڈ بانڈ آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کالز آپ کی لیں گے جی زیلو فائی ون ریگلر چلائی گا کیانی صاحب زیلو فائی ون ٹو ڈبل تھری ون سکس اے بھی نہیں نمبر ہے اور آج بھٹی صاحب کاؤز بھی لیں گے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہلکہ ایک سو بیس آج لاہور میں ایک مارکہ ہے اور پوری دنیا کی نظر اس مارکے میں ہے مجھے ہمیشہ الیکشن کے ایک جملے سے اتراز ہوتا ہے کہ جی تُس ہی کی کر رہے ہو آجی میں الیکشن لڑن لنگا میں الیکشن لڑ رہا ہوں جس کی ابتدائی لڑنے سے ہوئی وہ کہاں سکون والا کام ہوگا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں یا میں یہ اس طرح ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں تو لائی ہونے والی ہے آپس میں نہیں الیکشن کی اس میں یہ جو سیٹ ہے میاں صاحب کی اس کے ہلکے کی اور دو دفعہ وہ ہو گئے دوسری دفعہ بھی بارحال میں نہیں کہوں گا کیونکہ اکثر مجھے گھر والے بھی کہتے تھے تو نا اہل ہے اللہ کا شکر ہمیں پھر کچھ نہ کچھ مان گیا تو اس میں ساری پارٹیز ہیں پاکستان پیر اسمائیٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے جماعت سلامی بھی ہیں اور بڑے کمال کمال ہے اور مزید کی بات ابھی ابھی مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ چار کے چار یہ جو ایم اینے بننا چاہ رہے ہیں ایک سو بیس ہلکے میں ان کا اپنا ووٹ ہی نہیں ہے ووٹ ہی نہیں کاش کر سکتے میڈم بھائی نے کلسوم صاحبہ بیماری کی وجہ سے باقی دین کے ہلکے ہی دوسرے ہیں یہ کمال بات ہے کہ ووٹ لوگوں کو لپا رہے ہیں اپنا پا نہیں سکتے آج یہی باتیں ہوں گی آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں کوشش میری یہ ہے کہ لاہور سے زیادہ کال آئے دوسرے شہروں سے آئے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ کون جیتے گا آپ سے پوچھنا ہے سب سے پہلے میری مہمان ووٹر ہیں دکی ووٹر بنی گئی خواتین خواتین کا ساتھ ہی دیتی ہیں جو مرضی ہو جائے یہ واحد ایک عدی بندہ ہے سپر ہیرو جس کے پیچھے خواتین ہے لیکن زیادہ تک خواتین خواتین کا ساتھ دیتی ہیں میری پہلی مہمانہ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ جی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے بہت فریش لگ رہی ہے ماشاءاللہ صبح صبح تینکیو آپ کس کے ساتھ ہیں تینوں پارٹی ہیں چاروں پارٹی ہیں اس وقت ہے آپ کس کے ساتھ ہیں دیکھیں خواتین صاحب عورت ہی عورت کے کام آتی ہے اور میں دونوں کے ساتھ ہوں جب کلسون نواز صاحبہ بیمار ہوتی ہے تو میں بہت دکھی ہوتی ہوں اور جب ہم خود بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ ہمارے کام آتی ہیں تو اب دیکھیں کہ میں دونوں کے ساتھ ہوں عورت ہی عورت کے کام آتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں دونوں کو ووٹ دوں کیونکہ دونوں ہی کام آنے والی ہیں اور میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے آدھا آدھا ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں آدھا ووٹ کسوم نواز صاحبہ کو دوں اور آدھا ووٹ میں یاسمی راشی صاحبہ کو دوں میں صدقے جامل ایکشن کمیشن سے لوگ معافیہ مان رہے ہیں آپ ووٹ آدھا آدھا کر رہی ہیں بھئی آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے دیکھیں دونوں میری کام آتے ہیں اور عورتی 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 عورت کے کرام آتے ہیں اور مجھے عورتوں سے بہت ہمدردی ہے اچھا ہے پھر تو آپ کافی پارٹییں مل جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ تہہ ہوا کہ آپ دونوں خواتین کے ساتھ ہیں آپ کسی ایک عورت کا دکھ نہیں دیکھ سکتی بہت شکریہ دوسرے میمان ہے جی ان کا تعلق کس پارٹی سے مجھے نہیں پتا لیکن کھب صحرے سے پائی گئے گیا نینے جی وقت پایا ہے عرصے بعد آتے ہیں وقت باگے کیونکہ سمجھ نہیں آتی اوہ یار ویری سمپل اوہ یار جس کو زیادہ ووٹ پڑھیں گے وہ ہی جیتے گا نا اور ٹنشن کیوں لیتے ہو اوہ یار وہ ساری دنیا جانتی ہے بہت خوب بہت خوب تیرے یوب تیرے یوب اور پھر ٹنشن کس بات کی ایک منٹ اڑ گر رہا اچھے چلے بعد میں بات کرتا ہوں سر طرح پیکٹی جوئے گا لیکن ہمارا پروگرام ایک گھنٹے کا آج جی آپ کچھ کہہ رہے تھے آہ میں کچھ کہہ رہا تھا کچھ پوچھ رہے تھے بہت خوب کیا کر رہے تھے آپ یہ بہت خوب بہت خوب تیرے یوب تیرے یوب آپ بھی لیکن میں کھڑے ہوئے ہیں میرا نا میں نعرے لگتے ہیں آپ کے نعرے کس طرح لگتے ہیں بھائی اوہ یار لوگ پسند کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں لوگوں کے لیے یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ تو نہیں کام کرتے ہیں میں جاتا ہوں لوگوں سے اپلیکیشن میں لےتا ہوں لوگوں گلیاں پکیاں میں کرواتا ہوں وہ اصل میں میں نہیں میں ہی ہوتا ہوں کس پارٹی کو آج بہت دیں گے خواہن ساپ ایک بات بتائیں آپ کی دور کی نظر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک میں سورس کو بھی دیکھ لیتا ہوں چانگ کی ٹھیک ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو پھر وہ دیکھنا اس طرح دیکھ وہ دور دیکھ آئی آئی ٹی ٹی آئی آئی ٹی ٹی آئی آئی پیٹی آئی 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 پیٹی آئی یہ کیا آ رہی ہے ایک سیکنڈ وہ ہمارے مورنین کا سیٹ لگا ہے اس کے پیچھے جو بندے کھڑے ہیں وہ اس لئے کھڑے ہیں کہ جو کھسٹ یوز نہ کر لے وہ بھی ہمارے بندے ہیں پیٹی آئی کی ہیں وہ دیکھو سامنے نظر آپ کا کہنا ہے کہ یاسمین ریسی جیتے گی آج انشاءاللہ اگر ہار گی تو تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا سنانی ہے کہ تم جیتو یارو ہمیں تم سے پیار ہے مجھ سے بہت شکریہ آپ کا اور میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں یہ ہر بات اپنی طرف کھینٹ کے لے جاتے ہو یار خواہد سا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی یہ الیکشن لڑائی نہیں ہے محبتیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ لڑائیاں ہوں بہرحال آپ کو شکریہ اگر میں مہمان سے بات کرنے پھر آپ سے بھی ہوتی ہے اگر میں مہمان کا تعلق بھی کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لڑوانا نہیں چاہتے ہم سپورٹرز کی مٹنگ کروا رہے ہیں ہم سپورٹرز کی باتیں کروا رہی ہیں کیونکہ لڑتے ہیں سپورٹرز ہیں لیڈرحال آپ پس میں پھر آتھ میں لاکھے بیٹھ جاتے ہیں السلام علیکم بالیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو می一个 مہمانوں گالوں سے بلایا ہے کوئی بات کرو نا میں نے آپ کو بات کیلئے بلایا ہے وہ بات کرنے کے لئے بلایا ہے یا لڑائی کرنے کے لئے بلایا ہے آپ کو نہیں بتا جائے الیکشن ہو رہا ہے اور پورا میڈیا کوری دے رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے بہت بڑا مارکہ ہو رہا ہے جتنی کوری روز ٹی وی دے رہے ہیں چار چار گاڑیاں اٹیکی کہ میں نے ڈی ایس ایل کی ہوا لیا جی چار گاڑیاں لاہر گئی مہیں ہماری ادھر چار لاہر گاڑیاں سدار خان صاحب گلی گلی پھر رہے ہیں اور تو پھر بھی آپ پوچھنے کے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو مجھے پتے ہو رہا ہے تو میں سی بھی پوچھ رہا ہوں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں شام کو پتا چل جے گا میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں شام کو اور جس نے جیتنا ہے اسی نے جیتنا ہے ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریف اور میان دے نارے بجن گے میان دے نارے میان دے نارے بجن گے میں بھی ایک میان ہوں اور میری بیوی میرے نارے مارتی ہے میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں لیکن میاں صاحب تو لیکشن میں حصہ نہیں لے رہے وہ تو وہ ہو گئے ہوئے ہیں خواجہ صاحب سیڈ تو انہی کی ہے نا چھوڑی تو انہی نہیں ہے تو کیا کسی اور کو لے رہے ہیں نہیں نہیں چھوڑی یہ اب غرد کہہ رہے ہیں یہ میاں صاحب نے سیڈ نہیں چھوڑی ان سے چھڑوئے گئی ہے یہ تو مانے خواجہ صاحب دیکھیں وہ قانون کا اترام کرتے ہیں ہاں ان کے گھرد کی بندی ان کی بیگم اس لیکشن میں حصہ لے رہی ہے ہاں تو اپنے گھر کی سیڈ کیا باہر چلی جائے گی ہم جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے یہ پتہ چلے گا شام کو آپ کو آپ ٹھیک ہے جی شام تک انتظار کر رہتے ہیں شام تک تنبو تر دستان فرمائے ایک اور مارے مہمانہ جی اللہ تعالی ان کو زندگی دے مجھے امیت تو نہیں ہے لیکن بارہ کہتے ہیں کس کے ساتھ ہیں جب سے آئے ہیں ملکل خاموش ہیں کہتے ہیں کہ جیسے پرگرام میں میں ہوں گا پھر میں بتاؤں گا السلام علیکم تیر صادح جیتے گا بتیر صادح جیتے گا بے تیر صادح جتے گا تیرا باجو میرا باجو جماعت کا ترازو آوے گا بہی آوے گا کوئی نہ کوئی تو آوے گا کوئی نہ کوئی تو آوے گا وارا خواجہ بھی آوے گا پاوے گلی تلے آوے کس قسم کی بات کر رہے ہیں ہر منتہ کسinder کسی پارٹی کو صموات کر رہا ہے آپ نے سب کے نام لے لیے ہیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں خواجہ صاحب اور جو اکیلے اکیلے فش کھا جائے اس کو سلفش کہتے ہیں اور میں سلفش نہیں ہوں میں ایک باقیدہ رجسٹر قانونی گھرے لوں اخلاقی اوپر والا نیچے والا ایک مکمل سیاسی کارکن ہوں آوے کا بھی آوے کا کوئی میں کوئی تو آوے کا سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک تین کے ساتھ ہوتے ہیں اگر پیپلز بارٹی کی حمایت کرتے تو ضرور کیجئے پی ٹی آئی کی کریں نون لکھ کی کریں زماز نامی کی کریں آپ تو سب کے نارے لگا رہے ہیں آپ کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں آپ کا دماغ خراب ہے میں پنجاب میں رہتا ہوں پیپلز بارٹی کی سپورٹ کر کے میں اپنے بچے بھوکے مرواز ہوں پی ٹی آئی کا بھی کوئی پتہ نہیں ابھی تک دھرنوں تک محدود ہے اور نون والے کہیں نہ کہیں ہوں گمرانی کر رہے ہوتے ہیں پنجاب میں پنجاب میں تو اس لیے مجھے کوئی تھوڑا سا مکس ہے رہنا پڑتا ہے آپ سیاسی کانٹرن کیوں کہتے ہیں پھر اپنے آپ کو تو سیاسی اچھا جی اور یہی تو سیاست ہے یہی تو سیاست ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں مجھے کیا بتا ہے ورنہ میں سیاست میں ہوتا ہے آپ تو کہیں بھی نہیں ہیں آپ تو اپنے گھر بھی نہیں ہیں اور سیاست اسی کا نام تو ہے اسی کا نام تو سیاست ہے سجے خبے ہو جو خواجہ صاحب یقین جانے زندگی میں سرخ امرود بڑے کانوالا بکرا اور ریاض بمبیری قسمت والوں کو ملتا ہے سرخ امرود بڑے کانوالا بکرا اور ریاض بمبیری اچھا یہ بکرے اور ریاض بمبیری صاحب کون ہے بھئی یہ ہے ریاض بمبیری یہ 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 مکمل ایک سیاسی کارٹون ریاض بمبیری ریاض بمبیری بہت سی باتیں کروں گا میں حضرت خاتون سے بات کرلو خاتون کی طرف کیوں بار بار جا رہا ہے وہ خاتون الیکشن بیچاری لڑ رہی ہے دونوں خواتین الیکشن ڈالی تین خواتین ہے ایک بیچاری اسپیتال میں ہے ایک اپنے حلقے میں ہے ایک شاہد ہو سکتے اپنے گھر میں ہو تو ان کو کرنے دو اپنے کام ہم آئے ہمارے ساتھ کو گم شپ کریں سنائیں کیا آگا ہے سبزی منڈی میں آج کام شپ چل رہا ہے آپ کا 0512331678 آپ کی کالز بھی لیں گے جی اور آپ سے بات بھی کریں اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا متوقع امیدوار کونس ہے جو جیتے گا خاتون خواتین کی اس وقت اس کچھ عرصے سے اسیمبلی میں بہت زیادہ خواتین آئیں اور آئندہ بھی آئیں گی آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین مسئلے ہل کروالے تھے جی آپ واضح سب ہر مسئلے کا حل ہے ان کے پاس کیوں کہ عورت بہت سمجھدار ہوتی ہیں آپ کسے نے پتر کہہ کے کام لے رہا کسے نے پرہا کہتا کسے دیکھے رو پہی دپٹا پاؤں میں بھینک دیا اس کام کے لیے خواتین ہے کیا نہیں خواتین صاحب خواتین بہت بڑی لکھی ہوتی ہیں سمجھدار ہوتی ہیں ہر چیز کا گر ہوتا ہے ان کے پاس ناظری بات ہے جو اپنے خاند کو اپنے انگلی کے اشارے پر نچال سکتی ہے اکومت چلانا کیا مشکل ہے بڑی اچھی بات ہے بھائی صاحب ایک بات بتائیں آپ نے نالے بھی لگاتے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی ہیں آپ لوگ آپس میں نہ معافی چاہتا ہوں لیڈر آپس میں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اتحاد میں بیٹھ جاتے ہیں آپ سپورٹر اور ووٹر آپس میں کیوں لڑتے ہیں آپ اگر ہم بھی بیٹھ جائیں ان کی طرح تو پھر مسئلہ کیا ہوگا وہ خواتین صاحب سب کو چیک کر لیا اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے خواتین صاحب کبھی سنے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کبھی عمران صاحب جو ہماری لیڈر ہیں کبھی سنے وہ بیمار ہیں کبھی بیمار ہوئے ہیں آج تک کبھی نہیں وہ سپورٹسمن ہے اور ماشاءاللہ اکسسائز کرتے ہیں اور تو وہی کہتا ہوں نا کھلاری اسے وقت خواجہ صاحب اچھا ہوگا اگر اس کا کوچ فٹ ہوگا اگر کوچ کے پیگ یہاں پہ ہو وہ فیزیکلی فٹ نہ ہو وہ گرون کے لیے فٹ نہ ہو وہ کیا نا میں روڑ کے لیے کام کر رہا سکے گلیوں میں نے جا سکے تو وہ کیسے کرے گا اس کی بات میں آپ کی آگے بڑھاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے صاحب میری اجازت ہے جی دے گا جی دے گا کوئی نکل تو جی بسم اللہ السلام علیکم جی کون کہاں سے ہے یہ الٹاف سے ہم بات کر رہا ہوں جی ہیبٹا بات سے ہیبٹا بات سے الٹاف صاحب الٹاف صاحب کے اخت دے ہو پی ٹی آئی جتسی یا نولک جتسی یا جباسلامی پیوز بارٹی نہیں پی ٹی آئی جناب پی ٹی آئی آپ ہمارے کے پی ٹی آئی میں تو انہوں نے کام کر کے بھی دکھائے ہیں اور دنیا نے دیکھا بھی ہے میڈیا نے بھی دکھایا ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو تاریخ تو وہ ہے جس کی دشمن بھی جوہا ہی دے تو اب اتنا سب کچھ سامنے آنے کے بہوجود بھی اگر عوام بھوٹ نون لی کو ہی دیتے ہیں تو پھر ان کا اللہ ہی آفت ہے اچھا آپ اپٹا بات سے ہیں مجھے بتائیے کہ لوگ تو دوسری پارٹی تو کہتے ہیں کہ کی پی کے میں کوئی کام ہی نہیں ہوا نہیں ایسا وہ تو حسد کی طرف سے بولتے ہیں یا وہ ان کو اتنا لگاؤ دوسری طرف ہے یا وہ پارٹی بازی یا خندانی طرف ترتیب سے ووٹے دیتے ہیں اگر ریالیٹی میں چلے جائیں تو اتنے عرصے سے یہاں پہ اے این پی اور دوسرے لوگوں کے قومت رہی ہے انہوں نے وہ چینج کے اندر چینج لاکھ دکھائی خاص کر تمبر مافیا کے اوپر انہوں نے جو ہاتھ ڈالا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہم اپٹا بات میں رہتے ہیں اور مین روٹ ہی یہی ہے جہاں سے یہ لکری پوری سمجھتی ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری چوکیاں یعنی کوئی ایسا ٹرک ہم گزرتا بھی دیکھتے جس میں وہ لکری جا رہی ہے بلکل صحیح ارتاو صاحب بہت شکریہ اٹاو صاحب کی کال تھی آپ سے سوال کروں گا جی آپ کو پی ٹی آئی کے کام نظر نہیں آتے کے پی کے میں سڑکیں صاف ہو گئیں مہور آپ ہسپٹل دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نے ان کو مانتے بھئی خواجہ صاحب خاک کام ہوئے جی اور یہ تو ان کے جو مہتھی ہوتے ہیں وہ صرف ان کے مہت کرتے ہیں اور کام تو وہ ہوتا ہے جو نظر آئے پورے ملک میں دیکھیں لوڈ شیڈنگ آج کال ہو رہی ہے کوئی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کیا آپ کی یہ خوبی ہے آپ کی خوبی ہے سردیوں میں آپ بجلی دے دیتے ہیں گرمیوں میں آپ گیس دے دیتے ہیں اور نہیں خواجہ صاحب آپ اس دوران تو ہم نے دونوں چیزیں ختم کر دی ہیں آپ تو ماشاءاللہ ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہو ہی نیری اور دیکھیں یہ پیپرز پارٹی ہے یہ اپنی پرانی جگہوں پہ اپنی نیم پلیٹ لگا دیتے ہیں دیکھیں وہ آئی اڈا ہے اس پہ اپنا نام لگا دیں گے اسی طرح اسپتال ہے اس پہ اپنا نام اور ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی چیز تیار کرتے ہیں دیکھیں موٹر وے میٹرو اور پارک سب ان کے نام سے اور بنا کے کرتے ہیں سرکوں کا جان بچھا ہے میں مانتا ہوں پل بنا دیئے تو نیا کام کر کے اپنا نام کی تختیل لگاتے ہیں پرانی چیزوں پہ تختیل نہیں لگاتے تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے ابھی جو حالات ہیں جو کیسز ہیں اس کے باوجود آپ نولی کوئی موٹر دیں گے سر ہم کیسز مانتے ہی نہیں ہم تو صرف میاں نواز شریف کو مانتے ہیں میاں دے دارے بچھنگے بس محبت ہے محبت خواجہ صاحب محبت تیرا آتی کیوں ناس کیا سفر سر ہم بھی محبت ہے کہ میں جا کے پشتائے ہوں ایک بات ایک بات ایک بات سے میں صرف اتفاق کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے لوڈ شیٹنگ ختم کر دیا یہ ویسے آپ کا چیرہ بجا بجا رہتا ہے اس کا جواب انشاءلت ہوں گا بسم اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم جی پاک صاحب کی کون ساب کہاں سے ہے میں جی انور بات کر رہا ہوں لاہور سے لاہور سے انور صاحب آپ کا حلکہ کون ساب ایسے میرا جی ہے جیدر الیکشن ہو رہا ہے اور زندہ بات یہ بتائیں جی کھل کے بتائیں گا کس کو ووٹ دیں گے آپ ہم جی شیر زندہ باتی ہم شیر کو ووٹ دیں گے اچھا شیر کو ووٹ دے رہے ہیں جو حالات گزرے ہیں پنامہ کیس لے لیں اکامے لے لیں کامے لے لیں یا جو جو پرابلم ہوئی ہے نائل دیکھیں یہ اتنے تم تھی آئی ہیں کسی نے اتنا کام نہیں کیا لوڈ شیرنگ پر سیکٹرییاں بند پڑی تھی ہر چیز بند پڑی تھی ماشاءاللہ شیر آیا شاہ گیا مطبع آج آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ کلسوم صاحبہ جیت جائیں گی انشاءاللہ بہت بڑے مارجن سے جیتیں گی آدو آدھ بھی نہیں ووٹ ہوں گے ان کے یہ سارے ایک درف شیر اکیلا ایک درف براب زیادہ ووٹ لے گا تین لاکھ اکیس ہزار چند سو ووٹ ہیں تین لاکھ اکیس ہزار چند سو ووٹ ہاں دیکھیں جی تین لاکھ میں سے کچھ لوگ جو سارے تو ووٹ نہیں دیں گے نا جازمی باتا اس میں اکسریت یہ سب ایک درف ہوں گے ان سے ڈبل ووٹ شیر لے گا چلے جی بہت شکریہ لاہور سے کال آئی ہے اور این اے پان ٹونٹی سے بہت شکریہ بہت شکریہ فیصلہ ضمیر کا ووٹ کے نظیر کا جیتے گا بھی جیتے گا شیر سڑا جیتے گا جیتے گا بھی جیتے گا شیر سڑا جیتے گا پیٹی آئی پیٹی آئی چند ماہی چند ماہی ایک درہ سے ایک دار گا ایک دبا اور نعرہ لگا پیٹی آئی ایک دار پر میں دوں گا کھڑنا یہ پانڈرہ سو رکھو جی آہ بہت شکریہ جیتے گا بھی جیتے گا شیر سڑا جیتے گا شیر سڑا جیتے گا شیر سڑا جیتے گا ایک سیکنڈ کیا اسی وجہ سے ہم رہا جاتے ہیں کہ یہ پیسے زیادہ دے دیتے ہیں نول لیک پیسے استعمال کرتی ہے بس تو ہم پیسے نہیں دیتے ہیں شیر سڑا جیتے گا بھی جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا یہ مرافقت ہے آپ کسی ایک کسی ایک سائٹ پہ ہونا پڑتا ہے اگر جو سب کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہجڑا کہتے ہیں کس کو ہجڑا کہتے ہیں جو سب کے ساتھ ہوتا ہے چیچے میں شکل دیکھئی ہے نہیں کیوں آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں خواتین کی سیٹے بھی ہیں ٹیکنو کریٹس کی سیٹے بھی ہیں مردوں کی سیٹے بھی ہیں ہجڑوں کی نہیں ہیں اپنے لئے اپلیکیشن دیں آپ میں تو اس دن بھی کہا اپنے لئے خلاف کی کیا بات ہے اس میں خلاف کی کیا بات ہے مجھے تم کہہ رہے ہیں کہ میں منافقت کر رہا ہوں اور بچے بھوکے مار دوں ساری رات نون لیگ کے جناب رات کو جلسے میں نعریں مرتا رہا مروف پلاو کافی سارا پیکنگ کر کے گھر لے ہیں صوبہ ناشتہ پی ٹی آئی والوں کے کیم میں کر کے آئے ہیں کیا بات ہے آپ کی آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کھانا کسی ایک پارٹی کے کمپ میں چاہے کسی ایک پارٹی کے پیسے کسی اور سے نوکریہ کسی اور سے تم نے تو کم از کم شہر میں اٹھارہ زارہ دھٹکیوں کو لارے دیئے ہوئے ہیں ڈراموں میں کام کرنے کے وہ منافقت نہیں ہے اکیڈمیاں تم تک تو تم نے دو نمبر کھولی ہوئی ہیں برسو تم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بھوڑوں کے اوپر بھزرگوں کو نہیں چھوڑ رہے تم دل نہ کٹ کٹنے میں بورے کٹ یہ کال میں لے لوں پٹی صاحب نے مجھے کہا ہے یہ پٹی صاحب دیوالے کے تو بچ گیا پٹی صاحب بڑے خوشی والے آدمی ہیں جی بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام اسیم بات کرو میرے کو خاص ہے میرے کو خاص ہے سنسے جی سائی جی جی سائی بسم اللہ کیا کہیں گے فیصلہ ضمیر کا بورڈ پہ نظیر پہ پتہ رہا ہے جی میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اس سے ہٹتالے وغیرہ سب چیز ختم ہو گئی ہے ہماری زندگی سکون میں ہاں گئی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سنڈ میں اور خاص طور پر کراچی میں کچھ سکون ہوا ہے بہت زیادہ سکون ہوا ہے کچھ سکون نہیں بہت زیادہ سکون ہوا ہے سنڈ میں تو پیپس پارٹی کی حکومت ہے تو پیپس پارٹی نے سنڈ کے لیے کچھ نہیں کیا کیا ان کے لیے آپ کو کبھی پنجاب آلو گا تو دورہ لگا آگے دیکھیں کہ کلیاں کے سے پانی سے بھری ہوئی ہے گندہ پانی سے صحیح 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 بہت شکریہ بہت شکریہ میرپور خاص صحیح کال دی جی یہ دیکھئے لوگ تنگ ہیں اگر ایک صوبے کا آدمی اپنے صوبے کے ان کو لی دے رہا ہے تو دوسرے کا میاں صاحب کی بات کر رہا ہے یہ خوبی ہے خوبی ہے خوبی ہے اس بچانے کی مجبوری ہے وہ میرپور خاص کا ہے رہ لہور میں رہا ہے اس لیے وہ شیر کی باتیں کر رہا ہے خوبی کو میرے ساتھ کا یہ ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو جو اپنے علاقے کے صوبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں خاتون مجھے ایک بات بتائیں دو آپ کہہ رہے ہیں جی میں یاسمی راشد کو بھی وارد ہوں آپ کلسوم صاحبہ کو بھی وارد دیں کسی ایک کو چنیں کسی ایک کو چننیں کسی ایک کو اور میری طرف دیکھیں خواجہ صاحب نے کسی ایک کو نہیں چن سکتی کیوں اسی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی کیا مطلب اسے سوری آپ کو کوئی پرابلم ہے یار کوئی مسئلہ ہے یار آپ کو ارہم سے بیٹھیں ہم اپنا مسئلہ گھر میں حل کر لیں گے ہاں ٹھیک ہر میں کیا مطلب تمہارے کا لگتی ہے یہ اوہ مہری پڑوسن ہے یہ پوچھ لو پڑوسن تیرے صدقے جانا جی خواجہ صاحب جب پی ٹی آئی کی جلسے ہوتے ہیں دھنے ہوتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے میڈیا کوری دیتا ہے ہم تیار ہو کے میک اپ کر کے اور جاتے ہیں اور خواتین کو ایک پروٹیکول ملتا ہے رہا تھے پروٹیکول ملتا ہے اور ہمارے بہت اچھے اچھے کلوز بنتے ہیں اور جب کلسون نواز کلسون نواز صاحب کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم دبتہ اس طرح کر کے گھومتے ہیں اور بڑے محزز بانکی گھومتے ہیں اور وہاں پہ بہت مزہ آتا ہے تو دونوں طرح خواتین ہوتی ہے سیلیاں بچھڑی مل گئی کالج کی سیلیاں مل گئی سیلہ مل گیا سیلے سے آگا ہے سیلہ میں بڑا اچھا کم کر رہا ہے ایک کال لے لو کال کے بعد میں آتا ہوں جی بسم اللہ السلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم سلام خاجہ صاحب کیا حال چال ہے ماجد بلوچ بول رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے جی ماجد بھائی ڈیرہ اسماعیل خان کس کو ووٹ دینا چاہیے آپ نے کس کو دیا تھا خاجہ صاحب میں تو اس میں تو کوئی ڈاؤت نہیں ہے کہ ایک ویجنری لیڈر اندران خان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے میں اس کا ایک سپورٹر ہوں اور علی امین خان گھنڈاپور صاحب کا بھی میں سپورٹر ہوں اور ان کو میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور یہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں ابھی میرے خیال میں ہمیں کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ایک ایسے بند ہے جس کی پوری فیملی پاکستان سے باہر ان کے لیے پاکستان کمانے کی جنت لگانے کی جنت انگلستان خسن کا یہ سلسلہ ہے اور ابھی بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اتنے کاروائی کرنے کے بعد بھی تو میرے خیال میں پھر پاکستان کا اللہ یافعہ سے ہم اسی ڈگر پہ چلیں گے ہم اسی ڈگر میں پاکستان چلتا ہے دیرے صاحب نے کوئی کام کیے کہ بھی ایک گورنمنٹ نے یہ بتائیے پرویس خرچگ نے امران نے کوئی کام کیا دیکھیں میں تو خانجہ صاحب سمپل یہ کہوں گا کہ جب سے ایٹی ایٹ کی میری برث ہے تو میں نے ایٹی ایٹ سے اپنے جیسے میں مچھور ہوا دیکھتر اپنے علاقے کو کسی میرے علاقے میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا پہلے مرانا فضل ایمان صاحب بھی ہمارے ہمیں نیرے آج تک بھی ہمیں نیرے ہیں اس گورنمنٹ نے آکے لوگوں کو جینے کا ایک طریقہ سکھایا صفائی کا نظام اس میں خوبصورتی کا نظام انفرسٹرکچر کا نظام پانی کا نظام نہری نظام اور جوز کا سیکیورٹی آپ دیکھیں سیکٹیرین سلسلہ کتنا آپ سنتے تھے اڈیہ خان کے اندر الحمدللہ لوگوں نے آکے ان کو بھی کور کیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی طریقے سے جس طریقے پہ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا کے پی کے اندر انہوں نے تبدیلی پول ٹائم لے آئے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اگر امران خان کو میں امران خان کی بات کروں گا میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا طریقہ انصاف امران خان کا نام ہے اور امران خان اگر آ گیا تو امران خان کا ویجن جہاں بھی جائیں جس کو دنیا مانتی ہے بہت شکریہ بڑی اچھی بات کی ہے بڑی اچھی بات یہ وہ بات ہے یہ وہ بات ہے میں ان سے متفق ہوں بٹو نے شہر دیا نواز شریف نے امران خان نے حسنہ دیا واہ 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 جیتے گا بھئی جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا آوے گا بھی آوے گا کوئی نہ کوئی تو آوے گا دو بٹا لادو آپ کے لیے ایک بریک کروانا چاہتا ہو اگر آپ کی جائزت ہو خواجہ صاحب تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آگیا ہے بہت شکریہ جی وقفے سے واپس آگئے ہیں خواجہ آن ڈیمانڈ میں اور میرے ساتھ بڑے بڑے پیارے لوگ مزید آئے ہیں ایک اور مہمان ہمارے ساتھ آگئے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے کام کنٹین کا کرتے ہیں اور یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہیں باسی صاحب آپ اباسی صاحب این ب�لولا کہدھر کیوں بیٹھ گئے ہیں ہمارے پاس آ کر خواجہ صاحب کolu ATA он تو ان پارٹیوں سے میتان گو عشاء یہ شادی کی پارٹی ہیں جو آج کل ہو رہی ہیں خواجہ صاحب یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں سیاسی پارٹیاں سیاسی پارٹیوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ کیوں meeتان گے بعد snake میں آپ کو بتا ہوں ابھی پتے آپ کو میں کنٹین کیوں بند کر کے آئے ہیں کیوں بند کر کے آئے ہیں وہاں پہ میری کنٹین پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے آپس پہ باتیں کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ پارٹیوں کے والے سے تو بیٹھے بیٹھے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو اتنا مارا انہوں نے اور پھر میں نے امبلنس مانگوائی اور ان کو ہسپیٹل بھیجوایا اور میں نے کنٹین ہی بات کر دی اور میں ادھر آکے بیٹھ گیا ہوں اور میں ان پارٹیوں کے خلاف درنا دینے کے لیے آیا ہوں دیکھا خواہ صاحب یہ ہماری پارٹی کا ہے بڑی انفرمیشن دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے دو بندے لڑ پڑے ہیں خواجہ صاحب کے گھر گئے ہو روزانہ نرائی ہوتی ہے روزانہ بیوی سے مار پڑتی ہے اچھا لے روزانہ اعتبار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ میں ٹی وی ہوتا ہوں شام کو تو پڑتی ہے نا نہیں شام کو بیلسہ لکھی ہے کس کی بابے انٹربل میری بات سنیں آپ ایک سیکنڈ بات کرنا ہے باسی صاحب آپ کو کسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ساری پارٹیاں میں یہ ساتھ نہیں ہوں کیوں خواجہ صاحب میں ساتھ نہیں جائے سکتا مجھے یہ بتایا میں پارٹیوں کا ساتھ ہوں یا بچوں کے لئے رزق کماؤں لیکن ووٹ دینا تو ضروری ہے نا ووٹ ایک قومی امانت ہے وہ آپ کو اس میں خیالت نہیں کرنی چاہیے یہ ذہن میں رکھی ووٹ تو میں ڈال دیتا ہوں جا شو آف نہیں کیا میں کس پارٹی کے ساتھ ہوں اب دیکھیں خواجہ صاحب یہ جتنی بھی پارٹی ہیں اب یہ پارٹیوں کو میں کسی کو برا نہیں کہتا برائی یہ ہے ان کے اندر کہ دیکھیں جب بھی یہ الیکشن ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہر جگہ پہ لڑائیاں دنگل فساد یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے خواجہ صاحب ان کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے ایک دوسرے سے سلام اشرا کر کے اس پاکستان کے لئے کچھ سوچیں اور ایک ہی بات کیا نہیں چاہیے جیتے گا بھئی جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا آوے گا بھی آوے گا کوئی نہ کوئی تو آوے گا آج مارید رسلال ڈڈو آیا ہے ڈڈو صحیح آ جایا ایک سیکنڈ آپ کو شرم آنے چاہیے کہ مرد ہیں آپ کسی ایک جگہ کیوں نہیں ہوتے آپ پیسے کماتے ہیں میں نے سنایا کہ آپ دلسوں کے لئے اب مزدور قرائے پر دیتے ہیں میں نے سنایا نعرے آپ بنوانے کے اس کے پیسے لیتے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا میں ایک پروفیشنل سیاسی ورکر ہوں یہ میرا کارو بارا یہ میرا کام ہے آپ نے کون سے نعرے بنوانے ہیں مجھے بتائیں میں آپ کا نعرہ بنا کے دیتا ہوں جیزا پیسے دوری چارز کرتے ہیں نہیں تھوڑے سے پیسے ساڑھا واجہ ساڑھا واجہ مسعود خواجہ مسعود خواجہ لیکن یہ تو آپ سنڈر ڈاؤن کر رہے ہیں واجہ شاہ جا کہہ کے تو اور کیا ہے کوئی پیسے دو کو جب اس سنڈر اب بھی کر دوں دو ہزار پیا کس کا آپ کو دو ہزار پیا پانچ تمہیں دیتا ہوں میرے نعرے لگاؤ اوہ کتے پھرنا بھین واجہ ٹیم گزر گئی اوہ فقد نہیں رہا کھال لے کھال لے جی بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی واللیکم السلام اللہ کا شکریہ جی کون کہاں سے آسین قادر بات کر رہا ہوں لاہور سے لاہور سے جی کس حلقے میں ہے جناب کھا رہتے ہیں آپ کس حلقے میں رہتے ہیں اینے ایک سو بی جی آرے ماشاءاللہ جی تو کیا کہتے ہیں آج ووٹ کس کو دیں گے اینے ایک سو بیس میں ایسا ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کو شیرتا کیوں دینا چاہتے ہیں کیا بہت کام کی ہے انہیں جو حالات ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں یہ اس کے باوجود بھی آپ نون لیگ کو وٹ دیں گے کائی صاحب دیکھیں لاہور آپ نے اگر وزید نہیں کیا تو کبھی آکے دیکھیں اور صرف لاہور کی بات نہیں ہے آپ لاہور پیس آباد پنڈی پنجاب میں آپ پورا گھونگے دیکھیں کہاں بھی انہوں نے کام نہیں کیا اور ابھی میرا ایک دوست ہے تیرا اسمائل خان سے جو لاس کالت تھا جو بتا ان سے آپ کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ وہاں پہ انہوں نے کے پی گے میں سیاد کام کیا ہے پی ٹی آئی میں آج تک اب وہاں پہ کسی قسم کی کوئی دولمنٹ مجھے تو نظر نہیں آئی میں رہنے والا لاہور کا ہوں اور جاب میں ہری پور میں کرتا ہوں اچھا اور وہاں پہ آج تک مجھے کسی قسم کی کوئی برمومنٹ کسی قسم کا کوئی کام مجھے تو تو وہ نظر نہیں آیا اچھا ایسا ہوتا ہے نا اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کے کام نظر ہی نہیں آئیں گے اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ کو نون لیگ کے کام نظر نہیں آئیں گے آپ کی وابستگیاں آپ کو دکھانے نہیں دیتی کچھ دیکھنے نہیں دیتی نہیں خیل صاحب ایکچوال جو چیزیں کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ریل نظر آتا ہے اب ایسے جیسے خالی زبانی اقلام میں جمع خرص کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا جی پلیس میں بہت زیادہ چینجز آگئے کیا چینج آئی صرف ایک آپ جاتے ہیں تو وہ ایک رپورٹ درد کر لیتے ہیں آپ کی اس کے بعد تفتیش تو کسی کسی کی کچھ بھی نہیں ہے ترس ایک رپورٹ لکھ لینے سے پلیس تینج تو نہیں ہو گئی بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا پجاب پلیس کا ایک کل فیس بک پہ آپ کا بہت شکریہ جی فیس بک پہ آج کل پجاب پلیس کے جو چچے ہیں خواتین کو بھینٹی لگا رہے ہیں مردوں کو بابوں کو بھینٹی لگا رہے ہیں میں یہ نولی کے خلاف نہیں ہوں پجاب پلیس کی بات کر رہا ہوں آپ کو کے بی کے میں یہ نظر نہیں آئے گا ایک بات خواجہ صاحب کلر کی ایک بات سے میں آپ ان کو جواب دے انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے لاہر دیکھا نہیں میں لاہر دا بتائیں انہیں آپ کے بارہ سال چڑیا گھر میں آپ بالو بن کے رہے ہیں بالو بن کے؟ اور جب سے آپ واپس آئے چڑیا گھر سے وہاں جانوروں نے بھوک ارتال کی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں پنجروں میں بند کی اور یہ بیٹھ کے کمپرنگ کر رہے ہیں اے اے تھیٹر سے مالک نے چھوڑیا مروانو لیا بہت طرف تمیز سے کرو ایسا بہت اچھی بات کی ہے اس کالر میں آپ کو کیا تکلیف ہے میرا کہنے کے مطلب ہے دیکھیں کہ جو جتنی بھی یہ پارٹی ہیں جس طرح یہ صاحب بیٹھے ہوئے ان کا موں دیکھیں جس طرح انار کا چھلکا ہوتا ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ یہ نواز ہے وہ ان کو ان کو کہیں گھرز ہیں اپنے اپنا گھرز پالیں چلے کیا تھا آپ کچھ رہے تھے لیکن دیکھیں نا یہ مطلب زیادی کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں خاتون آپ کسی ایک پارٹی کی طرف کیوں نہیں ہوتی میرا یہی کہنا ہے خواجہ صاحب آپ عورت نہیں ہیں اسی لئے آپ عورت کی دکھوں کو سمجھ نہیں سکتے میں ایک عورت ہوں اور عورتوں کی دکھوں کو سمجھتی ہوں ووٹ جو ہے وہ ایک قوم کی امانت ہے آپ ایک مریضہ کو ووٹ نہیں دے سکتے آپ کلسون صاحبہ کو ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک قوم کی ماں ہے قوم کی ماں خاتون اول تھی وہ بھی اپنی رہی ایک لائٹ کارل دے لو پھر اس بات کا ڈواب دیتا ہوں میں بسم اللہ السلام علیکم جی والیکم سلام جناب جی کون سب کہاں سے لالا بول رہا ہوں لکی مروت سے لکی مروت سے لالا کیا کہیں گے کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو دیا تھا آپ نے ووٹ جناب ووٹ کا ایک ہی آدمی ہے آج کل وہ ہے عمران خان کیا کہتے ہیں آج کے الیکشن میں کون جیتے گا پی ٹی آئی یا نون لی وہ جی آج کے الیکشن میں پی ٹی آئی باری ایک اس سے جیتے گا جی باری ایک صرف سے جیتے گی لالا جی بہت شکریہ لکی مروت سے آپ نے کال کی بہت شکریہ ٹائم کو زیادہ نہیں ہے جی مجھے صرف یہ آپ بتا دیں پی ٹی آئی آپ دھنے دے رہے ہیں دوسری کمتیں آپ کو کہتی ہیں کہ جی آپ نے ٹائم زیادہ کیا ہے بسی بہت کہیں صحیح تو نہیں سر کیسے زیادہ کی ہے آپ دیکھیں خواہ صاحب سب کو ازما لیا کوئی ایسی پارٹی نے جس کو آپ نے نہیں ازمایا ہے اب عمران خان کو چاہتے ہیں دیکھیں ترقی کیسے آتی ہے کیونکہ وہ ایکٹیو بندہ ہیں کوئی بھی کامیاب لوگ ہوتا ہوں ایکٹیو چاہیے یہ ایکٹیو بندہ رکھنا ہے تو پھر ہم کوئی جمناسٹک بندہ رکھ لیتے ہیں کام بھی تو اسی نہیں کرنا نا دیکھیں نا کہ فیل میں دیئے ہوئے ٹھیک نہیں اب یہ شخص یقین مانے میرے ساتھ یہ کونسلر کا لیکشن ہی چیز سکا دیکھوں جو پانی کا گلاس پورا نہیں پی سکا یہ دیکھیں یہ کیا کرے گا آگے لانکھے خواہ صاحب جلتے ہیں یہ ہماری پارٹی سے جلتے ہیں اور ہم نے دیکھیں انہوں نے درنے دیئے ہیں اور کس مقصد کے لئے دیئے ہیں چار ارکے کھول دو اور خدا کے بندوں کہو کہ گی آٹا چینی پتی یہ سسلی کرو اس کے حوالے سے اگر درنے دیتے ہیں لیکن اگر آپ چار ارکے کھول دیتے ہیں تو آج آپ کو ناہل نہ ہونا پڑتا خواہ صاحب آپ مطمئن ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب آپ بڑے مطمئن ہیں آپ جی مطمئن کمپیر جس طرح نہیں ہوتا اس طرح یہ مطمئن وقت کر رہا ہے یہ تو آپ نے ذاتیات پر بات کی رہا ہے آپ مجھے مجھے ایک بات بتائیں خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتا دیکھیں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں لازمی بات ہے میری بھی کوئی پارٹی ہوگی جوڑی میری اندر ہے کیونکہ میں لوگوں کے سامنے ہی سائر ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ کی آج پارٹی ہار جاتی ہے تو کیا ہوگا شکر الحمدللہ خواہی صاحب لکھ لیں ایک لاکھ سے زیادہ لکھیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ ہم لیں گے پڑھنی پرہ ترزار ٹوٹل ووٹ ہے ان کی پارٹی ایک لاکھ ووٹ لے گی نہیں تیر لاکھ بیس ایکیس لاکھ ووٹ ہے وہ تو ووٹ سے چھارہ پول تو نہیں ہوگا چان آٹ ہی کم ہے میں نے کتنے نعرے لگائیں آج لیکن مجھے نعرہ کم آوجود لگ رہے کہ چان آٹ کم ہوگا آپ کا سب سے اہم نعرہ کون سا تھا میرا نعرہ ہر بندے کے لیے ایک ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ دبلہ ہے یا پتلہ ہے وہ لمبا ہے یا چھوٹے قدق ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے بھائی جان جدر سے پیسے ملتے ہیں ادھر ووٹ دے دو وہ ہے جی 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 تے گا میں جی تے گا کوئی نہیں کوئی تا جی تے گا لاہور سے کال ہے کال لے لوں جی بسم اللہ السلام علیکم جی ہلو جی ٹی وی کی ماز بند کر دیجئے گا کون سب کہاں سے اسلام علیکم خائیہ صاحب کیا آ رہے ہیں آپ کے اللہ کا شکر جی کون سب بول رہا ہے وحید گلانی لاہور اچھا گلانی صاحب کیا کہیں گے آج کون جیتے گا خائیہ صاحب جی تو اصل میں ہونے کے سچائی کی تو سچا انسان یہاں پہ شاید ملنا مشکل ہوگا ان الیکشن میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک میں نے خائیہ صاحب میں آپ کو بجبن سے دیکھ رہا ہوں بڑی محبت میں نے زیاد صاحب کا بھی دور دیکھا بٹو صاحب کا بھی اخیر دور دیکھا بٹو صاحب کو میں نے سلوٹ بھی مارا اور بی 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 نزیر کا نواز شریف صاحب کو وزیر خزانہ کے طور پر فرس ٹرم میں جب الیکٹ ہوئے ان کو ایک سکول کا استطاع کرتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ اس وقت بھی پپلر تھے بات یہ آگئی ہے کہ کوئی ہمیں اچھا لیڈر مل سکتا ہے یا نہیں یہ ہمارے اوپرٹ بین کرتا ہے اب کسی کے چیرے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ سفید پپڑے پین کے آئے گا تو وہ اماندار ہوگا ٹھیک ہے وہ سگرٹ نہیں پیتا تو وہ اماندار ہوگا اگر ہم نواز شریف صاحب کو لے لیتے ہیں تو وہ جناب ان کا کیریئر پچھلے پینتی سال سے میں نے خود دیکھا ہے ان کی دھاندلیوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا ان کے کاموں کو ہم نے دیکھا ہے اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب نے بہت کام کرائے ہیں آل آور دا پاکستان رہ گئے پپلز پارٹی پپلز پارٹی بین شہید صاحبہ نے ایک آپ نے بھی سنی ہوگی بات کہ انہوں نے کہا تھا ہر مزدور کی تنخواہ ایک تولہ سونے کے برابر کر دیں گے ان کے دو دو تین دور گزر گئے وہ خود بھی بیچاری شہید ہو گئی لیکن ان کے بعد آنے والے ان کے جو حفقہ تھے وہ وہ قول ان کا بھول گئے ٹھیک ہے اور وہ ایک پچھلی جو ان کی گورمنٹ گئی ہے بڑی ناکام گورمنٹ گئی ہے اس کا ثبوت ابھی تک سندھ میں بھی جو آل آور دا پاکستان ہمیں مل رہا ہے لوگوں کے کومنٹ سے یہ اب عمران خان صاحب ہیں یہ ابھی گلٹی تو کوئی نہیں ہے بظاہر ہمیں لیکن ایٹیٹوٹ جو ہے نا ایٹیٹوٹ وہ باز کار بندے کو کچھ دکھا دیتا ہے کچھ سکھا دیتا ہے عمران صاحب کا یہ تھا کہ یہ کسی کو مو نہیں لگاتے کسی ٹائم کی باغت ہے لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ یہ اب کافی نرم گوشہ ہو چکے ہیں اس کے باوجود یہ میں پوچھنا چاہتا کہ عمران صاحب کا کچھنا بزرس تھا نہیں یہ سنگالہ اتنی لینڈ آ جانا اور یہ اس طرف یہ سارے مطلب ہم لوگوں کو ایک ریڈی والے کو بھی آپ کہیں گے کوئی سوال اس طرح تھا تو وہ بھی پوچھتے ہیں ہاں یہ اتنا کیسے بن جاتا ہے ایک ریلوے ٹریک پہ مزدور کام کرنے والا جو پانچ سات کلومیٹر واک کر کے یا تھوڑے سے لائنوں کو سیدھا کرتا ہے وہ یہی کام کرتے کرتے ہیں پھر پانچ سات کلومیٹر واپس آتا اپنے گھر آ جاتا ہے شام پڑتی ہے اور پھر وہ اپنے پانچ سات بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شام کو مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اور وہ داڑی رکھی ہو دیا پورا بار شریعت بندہ ہوتا ہے اس کے گھر میں وہ ریزرگ اتنا آتا ہی نہیں ہے وہ مہمتی ہے وہ اللہ کا دوست ہے گلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت کمال باتیں کی ہیں اس کے بعد میں کوئی کال نہیں لوں گا بلکہ پرگرام بھی میرا اس کا وائنڈ اپ ہے گلانی صاحب آپ کی ساری باتیں بڑی کمال ہیں اور اللہ تعالی اس طرح کا ذہن ہم ووٹرز کو دے دے تو ہم اپنے لیے ایم این اے ایم پی اے نہ سیلیکٹ کریں کوئی لیڈر سیلیکٹ کریں کیونکہ ہمارے بس لیڈر کوئی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا جی کیا کہنا چاہتی ہے جلدی سے آخر پر کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہوں گی کہ مجھے اجازت دلوائیں کہ میں سب کو ووٹ دوں اگر مجھے اجازت نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا چلو گالم ہو گئی نا آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں جی کہ شام کو فیصلہ ہوگا جیترت کسی ایک نے ہے بس جو بھی جیتے اس سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو نہ ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ تیڑی نسلیں یاد رکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں جی نہ آپ نے ہے میں نے بننا ہے نہ میں نے ہے میں نے بننا ہے بننا تو انہی میں سے ہے لیکن عوام دیکھ رہی ہے کہ جو کام کروار ہے جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اسی کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی یہ سیٹ واپس آئے گی میاں صاحب کی سیٹ بیگم کے پاس آجے گی وہ خود نہ اہل ہی رہیں گے یہ تو خیر کوئی بات نہیں آپ جیتے گا بھئی جیتے گا کوئی نہ کوئی تو جیتے گا خواجہ صاحب جس طرح آپ کی بیگم کہتی ہے کہ مجھے اچھا شہر نہیں ملا اسی طرح عوام کہہ رہی ہے میں اچھا لیڈر نہیں ملا خواجہ صاحب جو لو ایک جس طرح گھلتی کہ میری بلڑی کا کدوک ہے کہا ہے یقین جانوں کہا ہے اچھا میں نے نہیں پتا ہے بی بی سیٹ آ گیا میں نے نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا نہیں آوے گا بی آوے گا کوئی نہ کوئی تو آوے گا بہت شکریہ ڈڈو صاحب اپنا سوری اپنا عباس صاحب کیا کہنا چلتے آپ میں تو کہتا ہوں چھوڑیں صاحب کام چلیں چل کے الیکشن لٹتے ہیں تیری مصد کے جواب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے خواہ صاحب کہ دیکھیں میرا میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں یہ لنائی جگلیں ختم کریں یہ جو جیلسے اور یہ درنے کرتے ہیں ان کو ختم کریں ان کی وجہ سے غریب لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے رزق مزدور کا مزدوری ختم ہو رہی ہے آپ کے ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے یہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آپ سے بات کریں گے جی میرا قطع نہیں ہے مقصد نہیں ہے میں کسی پارٹی کا ساتھ دوں یا کسی کا میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کوشش کرنی ہے اپنے لیے کوئی لیڈر پیدا کریں دشمنیاں نہ نکالیں کیونکہ جو بھی آئے گا جو بھی جیتے گا کرنا اس نے وہی ہے جو ستر سالوں سے ہوتا آ رہا ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے اس دفعہ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے اتفاق سے مجھے کٹھے بیٹھے ہوئے تو دکھا دیں یہ دو خواتین ہیں اور دونوں ایک لیول کی ہیں محترمہ کلسم صاحبہ بھی یاسمین راشد بھی میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کوئی ہارتا ہے وہ جیتنے والے کے گھر جا کے اس کو مبارک دے دے اور جو جیتا ہے وہ ہارنے والے کے گھر جا کے اس کو دلاسہ دے دے تو انہی میں سے کوئی لیڈر بن جائے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مسود خویرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ